میری آواز آرہی ہے کیا آپ میری آواز آرہی ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائنس کا ایک مسلمہ اصول یہ ہے کہ اگر ایک ہی عمل کو بار بار دورایا جائے تو اس کے نتائج ایک ہی آئے اگر نتائج میں تبدیلی چاہیے تو عمل نے بھی تھوڑی بہت تبدیلی لانی پڑھت اتنے بنیادی اور عام فہم اصول کو جانتے ہوئے بھی کچھ دانش پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر پانچ سال کے بعد انتخابات ہوتے رہے آخر کار پاکستان سنور جائے گا یعنی ہم انتخابی اصلاحات بھی نہ کریں نظام حکومت اور سارا سیٹپ بھی وہی رہے پھر بھی تبدیلی آجائے اس پر مزید بات کرنے کیلئے میرے ساتھ موجود ہے سر ملک سراد صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی اللہ کے پر آمو علیکم السلام جی آپ کیسے ہیں جی ٹھیک ہے الحمدلہ سر لوگ صرف ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے سر کاران سانس جو کہ میرے لیے ایک انسپیریشن ہے ایک اوڑسیز کے لیے ایک جانی پہچانی شخصیت بلکے ایک رول موڈل ہے سر، ویلکم تو میرے پرگرام سر تھنکو بیٹا سیسا ویلکم السلام اور تھنکس سراد جو اور جب آپ پارٹی سپرنڈز جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو میرا سلام بلکم سراد سر سراد سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سیاست کی روح سے ایک ملک اور شہری کی کیا تعریف دیکھیں سیاست کی روح سے نہیں ویسے ہی ایک ملک اور شہری کی کیا تعریف ہے ایک ایسا آزاد خطہ ارزی جس کی تقسیم جو ہے جو جغرافیہی حدود ہوں سیاسی بنیادوں پر ہوں اور وہ ان جغرافیہی حدود کے اندر وہاں کے رہنے والے لوگ ایک آزاد خود مختار زندگی گزارتے ہوں تو بنیادی طور پر وہ ایک ریاست ہوتی ہے اور اس کے اندر رہنے والے لوگ اس کے شہری ہوتے ہیں تو اس کی سمپل اس کو یہ کہہ لیں کہ جو کسی بھی وجہ سے جغرافیہی حدود ہے ان کا تائین کرنے کے بعد جو خطہ ارزی آپ کے پاس بچتا ہے وہ بنیاد طور پر آپ کی ریاست ہوتی ہے اور اس کے اندر رہنے والے لوگ آپ کے شہری ہوتے ہیں جی بلکل اب میں سے کامران سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ ہمارے ملک میں شہریوں کو مہیا حقوق سے مطمئن ہے کیا کہیں گے آپ سوائل بیٹا بات یہ ہے کہ کسی ملک کو جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے کچھ دنیا کے اندر کچھ رائج اصول ہیں آپ لوگوں نے ایک ٹرم سنی ہوگی ہی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے یہ جانشنے کے لیے کہ ملک کہاں کھڑا ہے جب ہم اس کو سمجھ رہیں گے تو پھر اس سے آگے ہم بات کر سکتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر آپ کو کسی بھی ملک کے اندر پر کیپٹا انکم اس کی ایڈوکیشن اور اس کی ہیلت یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے اور آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی بلکہ شاید اب لوگوں کو یہ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 170 ٹیوریٹریز ہیں جن کو ایش ڈی آئی کے اندر چیک کیا جاتا ہے اور اس میں پاکستان کا نمبر 154 ہے ہیٹی کا نمبر 170 ہے اور افغانستان کا نمبر 169 ہے اور بنگلہ دیش is on 133 جبکہ انڈیا جو ہے that is standing at 131 میں آپ کو 2021 کے سٹیٹسٹک سے بتا رہا تو اب جب میں اگر اس چیز کی اوپر بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم education per capita income اور health میں اس قدر پیچھے ہیں اور یہی انسان کے بنیادی حقوق ہیں جب آپ کسی قوم کا کسی فرد کی حق کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو جانچیں گے کہ وہ ہم کہاں پہ سٹیٹ کرتے ہیں سو دسیٹر ریٹی تو آبییسی کہ میں مطمئن نہیں ہو سکتا کہ بنگلہ دیش یہ ہے 133 پر کھڑا ہو اور پاکستان 154 پر کھڑا ہو اس کی اوامل کیا ہے دیٹس سیپر ٹاپک لیکن دسیٹر ریالیٹی what is going on now at the present جی دکو ضرورت فروایا آپ نے میرا دوسرا سوال سر سراد صاحب سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں مختلف نظام ہیں اور وہ کمیابی سے چل بھی رہے ہیں مگر پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ بات بھی سنی کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے تو سیر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام ہونا چاہیے اور کیوں دیکھیں پہلے تو کامران صاحب کے میں طلقہ بات کر لوں کہ کامران صاحب کی بات بلکل ٹھیک تھی یہ جو انہوں نے فیکشن فگر دیئے ہیں یقیناً جو اقوام عالم ہیں اس میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ اتنا ہی تنظلی کے اوپر کھڑا ہوئے اور اس کو یقیناً ان کا مطمئن نہ ہونا اچھی بات ہے اور ہم بھی مطمئن نہیں ہیں اس کو کمپیرٹیوی بہتر ہونا چاہیے اور وہ تمام بنیادی حقوق یا جو ہمارے فسائلیٹیز ہیں لوگوں کو ملنی چاہیے دیکھیں یہ ہے کہ جو دستیاب وسائل لوگوں کے پاس یا حکومتوں کے پاس ہیں جو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں یہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر کامران صاحب سے میں ایک اور بات کہوں گا کامران صاحب بات اس سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو وہ وسائل اور سہولیات نہیں میسر جس کے بنیاد کے اوپر ہم اس آخری درجوں پہ موجود ہیں بنیادی طور پر ہمارے جو آئین کے اندر دیوی اختیارات ہیں وہ بھی اس طریقے سے اس کے اوپر پریکٹس نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ جی لوگوں کو ایون کے آپ کے پاس یہاں بولنے کے بھی پابندی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ ادھار خیال نہیں کر سکتے وہ کچھ ایشوز مذہب کی حساب سے ہیں کچھ ایشوز لینگویڈ کی بنیاد لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہیں کچھ ایشوز آپ کی یعنی آپ کو میں ایک سیمپل سی ایک بات بتاؤں سادہ سی ایک بات بتاؤں کہ پشلے دن ابھی ریسینٹلی جو آپ نے یہ پولیٹیکل ایک بہول دیکھا ہے اس میں پرائم نیسٹر جو ایک پرائم نیسٹر تھے عمران خان انہوں نے ایک دو جگوں کے اوپر انڈیا کی تاریف کر دی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا مخالف ملک ہے اور اگر کوئی اچھی چیز کر رہے تو کیا آپ اس کی تاریف نہیں کر سکتے ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کی پابندی ہے کامران صاحب ہمارے ہاں بہت کچھ بہتر ہونا ہے اس کے بعد ہم آگے آ کر دیکھیں گے کہ ہم نے مزید بہتری کیسے آنی ہمارے حالات میں میں آپ کی بات اگری کرتا ہوں کامران صاحب اچھا جائیں جو ہے آپ کا سوال کے لیے ہمارے پاس نظام کونزوں نے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں دونوں نظام چل رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر صدارتی نظام بھی چل رہے ہیں آپ کا یہ بارلیمانی نظام بھی چل رہے ہیں مسئلہ نظام کے اندر نہیں ہے مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ہے مسئلہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگ اس کے اوپر عمل درامت کرنے والے ہیں جن لوگوں نے ان قوانین کو لاغو کرنا ہے جنہوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اگر ایک برے شخص کے ہاتھ میں پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو اس کا آوٹپوٹ وہی آنا ہے جو اس کا مائنسیٹ ہے ایک اچھا آدمی ہے اگر اس کی نیت نیک ہے اور وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو اس کے پاس پارلیمانی نظام ہو اس کے پاس صدارتی نظام ہو وہ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ بہتر کر جائے گا پہلی بات دوسری بات یعنی تیع ہو گیا کہ یہاں پر آپ کی نیک نیتی کام آتی ہے آپ کی جو خواہش ہے یا محنت ہے وہ کام آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے اس میں نظام کا کوئی دخل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں تجربے کر لیے آپ نے ایوب خان کی دور میں پریزیڈنشل فارمیٹ تھا آپ کا آپ نے وہ دس سال بھی گزار لی ہے آپ اس کا بیٹھ کر انیلیسز کر لیں آپ نے جمہوری نظام حکومت بھی دیکھ لیا پارلیمانی آپ اس کو بھی بیٹھ کر انیلیسز کر لیں تجربے تو آپ دونوں کر چکے ہیں اس لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم کون سا نظام لے کر سوال یہ ہے کہ اس کو لائے گا کون اس کو implement کون کرے گا اس پر کام کون کرے گا اس پر لوگوں کی بہتری کے لیے کون کرے گا دیکھیں جو بھی آتا ہے جو بھی آتا ہے کسی بھی پسند نہ پسند سے ہٹ کر کسی بھی political affiliation سے ہٹ کر problem آپ کا issue پتہ ہے کیا چل رہا ہے problem issue یعنی میں جو دیکھتا ہوں جو میری understanding ہے ممکن ہے وہ غلط ہو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میری آمدن کم ہے میرے اخراجات زیادہ ہیں اب issue یہ ہے کہ میں اگر 7000 عرب روپے کا budget میں انویل دیتا ہوں اور میری revenue collection 5000 6000 عرب روپے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے تو تیع ہو گیا کہ یکم جولائی کو جب میرا مالیاتی سال شروع ہوگا تو مجھے 1500 سے 2000 عرب روپے میں نے اس کا loan اکٹھا کرنا ہے loan dar loan dar loan آپ مسلسل لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں آخر اس کو ادائیگی بھی تو کرنی ہے جب ادائیگی کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں لا موالا ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑتا ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کو جا کر مہنگا کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس ٹیکس ریونیو کلیکشن بہتر ہو تاکہ ہم ادائیگی کر سکے تو ہمارے بیسک پرابلم یہ ہے کہ آپ کا نظام صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو کہ ہماری آمدن کم ہے ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اس لیے ہمیں اپنے فینانشل ان کو اڈریکس کرنا اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بہت comprehensive اسی کا انیالیس کیا میں چھوٹی سی بات شیئر کروں گا میں 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 بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ہمارے دیفینس اتاشی اور کچھ جتنے بھی آف سے گیترنگ فیمبلی گیترنگ کائنڈ ایک کسی آف پر رہے تھے یعنی ایک پارٹی تھی اس کے اندر ہم بیٹھے تھے تو اس طرح ایک بات ہوئی جس میں انڈیا کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے اندر یہ کمزوریاں ہیں وہ چاپلوس ہیں وہ پشاندی ہیں تو وہاں پر میں نے ان سے ایک ریکویس کی تھی کہ یہ جو ایلوجن ہوتا ہے یہ جو آپ خود پسندی ہوتی ہے اور انسان کے اندر جو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلطی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اگر کسی فرد یا کسی قوم نے اگر آگے بڑھ بڑھنا ہے تو اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ مانے کہ اس کے اندر کیا کمزوری جب تک ہم پاکستانی جب تک ہم یہ ایکسپ نہیں کریں کہ ہم تعلیم کے اندر اور اپنے پولٹیکل اور سیویلین انسٹیوشن کی کمزوری جب تک دور نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اب بات کرتے ہیں کہ نظام کون سا ہونا چاہیے دیکھیں یہ نظام اس وقت جو رائج ہے یہ بیس اسی اور طرف چلے جائے گی اس کے لئے پورا اقوصیشن چاہیے کہ دیموکریسی ہے کیا اور دیموکریسی کے میرٹس اور میرٹس کیا ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور پوری دنیا کیس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن سر میں نہیں جائیں گے اس وقت لیکن صرف اور صرف یہ میں نہیں کہہ رہا لامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس جمہوریت میں جو جمہوریت ہے اس میں گنا جاتا ہے اس کے اندر سراج صاحب کا ڈاکٹر عبدال قدیر کا اور ایک پیش ڈی آدمی کا بھی ووٹ ایک گنا جائے گا اور ایک انپڑ آدمی کا جو نہیں پڑ سکا اس کا بھی ووٹ ایک گنا جائے گا یعنی جب یہ select کریں گے ملک کا future سراج صاحب میں اور میرے سننے وارے لوگ یہاں بیٹے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ بھی موجود ہوں وہ بندہ اس کا بھی اتنی ہی ویٹیج ہے اس ملک کی تقدیر کو فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جتنی ایک انپڑ آدمی کی ویشن کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سسٹم بزاتے خود سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے جو پڑی لکھی نہیں ہے یا جس کے اندر شعور نہیں جب اور یہ نظام آج آپ کو یورپ میں اور وہاں پر یہ کیوں کامیاب نظر آتا ہے کیونکہ اس کے ایک ٹرانزیشن فیز ہے وہ بہت بڑی ٹرانزیشن سے گزرا لوگوں نے اپنی قوموں کے اندر ایک سنتے ہوں بریانی کی اوپر چند ہزاروں کی اوپر ووٹ بکھتے ہیں ووٹ بکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا ایک مومہ ہے کہ نظام کون سا ہونا چاہیے وٹ شوڑ بی سیسٹم جو سوٹ ہمیں کرتا ہے تو سینریو میں جو بیس سلویشن ہے اس وقت دیکھیں ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم سلویشن ایک ہوتا ہے انسٹ سلویشن انسٹ سلویشن اس کو کیا ہے آئی ٹھنگ یو مور انٹرسٹی تو ڈسکف دیکھ جی بکھل دیکھیں نہیں کامران سب میں ایک چھوٹی بات آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں پر لوگوں کی فیننانشل ایشوز ہوں اور وہاں پہ پانچ سو سے دو ہزار پی تک آپ کا ووٹ بکتا ہو آپ کھانے کے اوپر یا آپ کو کسی لالج کے اگر ووٹ دیتا ہو تو زہر ہے اس رائے کی بنیاد کے اوپر جو حکومت قائم ہوگی اس سے آپ کیا تب کر سکتے ہیں یا وہ جو نمیندہ جائے گا اس سے آپ کیا بہتری کی تب کیا جاتا ہے میں اس پہ بھی اگری کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جب ہم سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم ایک دیموکراتک پروسس کی بات کر رہے ہوتے تو جو فیصلہ ہے جمہور نہیں کرنا ہوتا ہے پرابلم ہمارے ساتھ یہ چل رہے کہ پہلے ہم لیٹریسی ریٹ کو ہنڈرڈ پرسن پر لے جانے کے لیے پہلے ہم پیچاس سال انظار کریں جب لوگ لیٹریسی ریٹ پہ آ جائیں اس کے بعد ان کا شہوری جو سفر ہے اس کو ہم پروان چڑھائیں ان کی ذہنی آبیاری کریں ان کو پلس مائنس سکھائیں ان کو یہ بتائیں کہ انسان آج کے نوجوان میں آج کے جو موٹر کے اندر اب سے بیس سال پہلے شہور تھا اس کے مقابلے میں بہت امپروو ہو چکے اور گریجویلی اس طرح سفر ہوتا جائے گا آٹومیٹ چیزیں مزید ریفائن فارمیٹ میں آتی جائیں گی لوگ زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں گے جائے کامران صاحب جی جی سلکھ 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 کامران آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمارے مجھے سلکھ سلکھ یا 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 جی بیٹا آپ کمپلیٹ کریں بات آگست 1947 میں پاکستان بنا تو آئنساز اسمری نے متحدہ ہندوستان کے اس بک کے رائج 1935 کے آئن نے چپ تبدیلیاں کر اسے ملک میں رائج کر دیا خیال یہ تھا کہ آئن ساز اسمری کم سے کم عرصے میں ملک کے لئے آئن تیار کر لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا آئن سازی میں تاخیر کا نتیجہ سیاسی ریشہ دوانیوں کی صورت میں سر آئین پاکستان کو بننے میں تقریبا نو سال کا وقت کیوں لگا اتنی داخل ابھی تو سب سے پہلے تو جو ہماری بدقسمتی تھی پاکستان کی پاکستان ایک دنیا میں بہت ملک ہے یعنی ہمارا دیجائن ہے میں افریکل کنٹریز کے ساتھ کمپیر نہیں کرتا چند ایک ملک ہیں وہاں پر بھی ہے لیکن ہم سٹیٹ کی لیول نہیں دیں لیکن ہم جو ریکر دنیا میں ملک ہیں ایک بڑی ہماری قسمت خراب تھی کہ ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا لیکن اس کے اندر جو ڈائنی میں جس طریقے سے ان کے اداروں نے پراسپر کیا جس پاکستان بنانے والے لوگ تھے سوائے قائد عظب اور لیاکت دیخان کے جو باقی ساتھ لوٹ تھی اگر آپ ان کا خاندان کا بیک رون کا جائزہ لیں اگر ان کی جو ہے پوریوں کی ہسٹری آپ پڑھیں تو ان کے اندر زیادہ تر لوگ وہ تھے جو اس نظام کو جو چیز فیسیلٹیز وہ انجوائے کر رہے تھے جب انگریزوں کے ساتھ جاگلدار طبقہ جو انگریزوں کا ایک مرافیات طبقہ تھا شروع سے جو انہوں نے بینیفٹس حاصل کی جب وہ پاکستان میں آئے تو ان لوگوں سے ان کا جو مین ویپن تھا جو زمین تھی انڈیا کی طرح ہم نے ان سے لی نہیں یعنی ان لوگوں کو جو انگریز کے بینیفٹس لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو بیچا اور بینیفٹس لیے جو ان کو مین پاور پروائیڈ کیا کرتے تھے تو ان کو ان زمین دی تھی کیونکہ زمین ان کی کسی کام کی نہیں تھی ان کو دس ہزار یہ کہا جاتا تھا پانچ ہزار یہ آجاتا تھا جو بینیفٹس وہ دیتے تھے اس کو برٹش راج کو تو اس کے بدلے میں زمین دی جاتی تھی جب وہ لوڑ پاکستان میں آئی تو ہم نے ان کو عام آدمی نہیں بنایا عام آدمی وہ کیسے بن سکتے تھے اگر ہم ان کی زمین لے لیتے اس زمین اگر تقسیم ہوتی اور وہ عام آدمی ہو جاتے تو اس کے بعد آپ کے ملک کے ادھر بھی اٹل بہاری باج پائی جیسے آدمی جو ایک عام آدمی ہے جس کا کوئی بیٹ دیکھا اور اس کے بدلے میں ان کو فائدے بھی دیکھ وہ وہ اچھی طرح چلتا رہا اور ساتھ آپ کی قسمت یہ تھی کہ آپ کے پاس 33% آف ملیٹری ریسورس ادھر شیفٹ ہوئے کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی جو آپ کا مارشل ایریا ہے یعنی جس کو آپ چکوال اور یہ پنجاب کا ایریا اور کے پی کے ایریا ہے یہ بہت زیادہ لوگ جو کمبائن فوج تھی انگریزوں کی بنائی فوج جو پاکستان انڈیا یہ پوری ہندوستان فوج جس کو کنسٹر کیا جاتا تھا اس کا تقریبا 33% لوگ ادھر کے تھے کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ آپ بھی ورڈ وار ورڈ وار ون کے اندر یہ لوگ ٹھیک ہے اور وہ تقریبا 1969 تک انہوں نے سٹے کیا تو 11 سال کا عرصہ ہے بہت بڑا عرصہ پھر 1977 میں جاول حق صاحب آئے اند ہی سٹے ٹھیک ایٹ اس کے بعد 1999 میں مشرف صاحب آئے اند ہی سٹے ٹو ٹاؤزن ایٹ یہ وہ عرصہ ہے جو ڈائریکٹ گوورننس بی آب بی ڈا ملیٹری اسٹیپلشمنٹ تو اس سے کیا ہوا کہ جو آپ گرومنگ کا جو پروسس تھا جو ایک سیویلین ادارے کے اندر یا ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر گرو کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر وقتن فقط بریکس آئیں اور یہ وہ عرصہ ہے جو ڈائریکٹ انٹر وینشن آب تیپلیٹری اسٹیپلشمنٹ ہے جو باقی دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی اب دوسرا سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس ان لوگوں نے اس کو ٹیک اور کیا اور دوسری طرف نے اور لوگوں کو ایڈ کیا اپنے ساتھ گورنرز کے لیے اس ہائیبریڈ سسٹم کے لیے کہ بیسیکلی ہم گورن کریں لیکن سامنے پپٹس ہوں گے تو ان کے اندر بھی انہوں نے وہ لوگ سیلیٹ کیے جن کو آج آپ بھگت رہے یہ وہ لوگ ہیں جو بزنس من تھے جو چاہے وہ حضرت عقبکر تھے چاہے وہ حضرت عثمان تھے انہوں نے بزنس چھوڑ دیا بکار سٹیٹ کا مالک بنا کر اربوں روپے کما سکتا ہے جس طرح ایک سٹاک ہے آپ امیجن کریں کہ ایک ایک شیر اس کو اوپر لانا ہے اس کو نیچے جانا تو دن سیکنڈ دے بلین سو رول ہے کہ بزنس مین کی نوٹ بی سٹیٹ اور پولیٹیشن 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 جاندیدار ہوگا تو اتنا رقصان نہیں ہے لیکن سرمایدار ہوگا تو بہت رقصان تو یہ جو کمبینیشن آپ لوگوں کی بنا اس نے ہمارے بلک کو یہاں تک پہنچ آیا اب آپ آگے پوچھے تو میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں صرف سب سے پہلے تو آپ لینڈ مافیا کی خلاف میں جدہ جہد کے حوالے سے ناظرین کو اگاہ کیجئے میرا جو مطلب یہ ملک ریلیٹی میں اور سی ضرور تھا لیکن میں 2016 میں یہاں چکارتا آیا لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے میں کسی ملک کی نیشنیلیٹی نہیں دی میں جو کچھ کماتا ہوں انشاءاللہ وہ تمام کے تمام ڈالرز میرے ملک میں آتے ہیں میں کوئی بھی بھائی میں کوئی چیز خریدی ہے نہ میرا فیوچر میں کوئی ارادہ ہے کہ جینا مرنا مہی پر ہوگا میں بہریہ ٹاؤن کے اندر جو سرین شیٹی ابھی جس کا نام ہے جو بھی ڈی ای چی میں آگیا ہے تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے تمام تر انسٹالمنٹ لینے کے پاتھ ان کو کہا کہ آپ کی انسٹالمنٹ کمپریٹ ہو گئی ہیں زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے تو آپ تقریبا 35 لاکھ پر پلوٹ آپ ایکسٹر دی دیں یہ میرا سٹارٹ تھا کمپین کا جب پہلی دفعہ یہ سیٹویشن ہوئی مجھ سے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور اس کے بعد ہمیں دو سار لگے جس میں جتنے لوگ ہمارے سرکل میں آئے جو ہمیں جانتے تھے ہمارے اس کے اندر آتے رہے اس کے اندر ہم نے بہت سارے پروٹیس کیے آفیس بنک کیا یہ جو ان کے کنٹری ہیڈ ہیں شاید قریشی صاحب ان سے ملاقات ہوا ملک راج صاحب سے میرا دائریکٹ انٹریکشن ہوا تو ہم نے بڑی میند کے بعد میک شور کیا کہ جو زیادتی وہ کر رہے تھے ہم نے اس کو نہیں ہونے دیا ہمیں خانوں میں جانا پڑا کوٹ کے سمجھ نکلے وہ نہیں ہوا اس کے بعد یہ چیز جب complete ہوئی تو میرا کچھ ایسیٹس وہ دی ایچی ویلی کے اندر تھے جب وہ ہوا تو پھر مجھ سے بہت زیادہ ایفیکٹیز تھے تقریبا 70,000 لوگ تھے جن میں کونٹیٹ کرتے کرتے تقریبا 1200 لوگ ہمارے اس سرکل میں آئے جاننا شروع کیا بات شروع کی پھر ہم نے کمپین کو ارگنائز کیا اس پھر بھی ہم نے ڈی ایچی کے آپ سے اس کو بند کیا مجھے جی ایچ میں دو دفعہ بلائی گیا میرے گھر میں ایجنسی نے سمجھ لے کہ سیمی ریٹ یا عدالتوں سے سمجھ ہوئے ہمیں عدالتوں میں جا کہ اپنی کلریفکیشن دینی پڑی تو وہ ہم نے کیا اور حلی اللہ وہاں بھی کافی شارے لوگوں کو فائدہ ہوا اور چیزیں ابھی پراؤگرس میں ہیں اور آپ لوگوں کی کہانی ہیں جو آپ نے ایڈ کر دی اور میں سمجھ ہوں کہ جو پرسیجر ہم نے فالو کیا ہمارے پرسیجر میں صرف ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جو آگمی بھی لیڈ کرے گا اس کو تھوڑا سا سسٹین کرنا پڑے گا اس سسٹم کی پریشر کو اور آپ تو ہمت لانی پڑے گی اور آپ کو کوئی مونیٹری بینیفٹ لے کر اپنے ساتھیوں کو بیچنا نہیں ہے ہمارے پاس اب تک پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی چھوٹے چھوٹے گروپ یا سیاسی گروپ جب وہ پاور ریٹین کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنا سودہ کرتے ہیں کہ اب آپ میری یہ ورث ہے آپ مجھے خرید دیں یہ سیچویشن اور وہ کبھی بھی وہ گروپ کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں پر لیڈرشپ پک جائے تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے نہیں بیچا اور آگے بھی انشاءاللہ نہیں بیچیں گے جس کا ریزرٹ موجود ہیں چلے گا انشاءاللہ یہ کاروان چلے تینک سر کامران سے میرا جو پہلا سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کا پاکستان کی سیاست میں اب کیا کردار دیکھتے ہیں اور اسے مزید موز سے کیسے بنایا جا سکتا ہے دیکھئے آپ نے صرف سیاست کی بات کی ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے جتنے نوجوان یہاں سن رہے ہیں اور جتنے نوجوان نہیں سن رہے جہاں پہ تمہاری آواز مہنچے گی اگر کو بالدین سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کو آپ دو چیزیں بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رول اس وقت آپ کا ہے اس وقت جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں ایدر آپ کر رہے ہیں یا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سے بات شروع جو آدمی اچھا سٹوڈنٹ نہیں ہے وہ اچھا سٹوڈنٹ ہو سکتا بکاوز وہ اونسٹ نہیں ہے اگر وہ اونسٹ ہو گا اگر وہ اچھا سٹوڈنٹ ہو گا کیونکہ وہ لائل ہو اپنے کام سیاست بات میں آئی تھی کسی بھی ایڈوکیشن انسٹوشن کے اندر یونیورسٹی تک بچے کو صرف پڑھنا چاہی گئی بچے انسٹوشن انسٹوشن کے اندر بچہ صرف پڑھے گا ریسرچ ان دیویلپمنٹ میں جائے گا اس چی اور اپنی تعلیم کا جانت کرکلوم کی بات ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا تو سٹوڈن پیغام میرا نوجوان اور ان کے والدین کے لئے بچوں کو یہ گائیڈ کریں کہ آپ یہ سکھاتے ہیں کہ تمہیں امیر ہونا ہے لیکن آپ کو یہ بات اس کو نہیں بتاتے کہ تمہیں امیر اس لیے ہونا ہے کہ تم اپنے کسی اور بھائی کی مدد کر سکو تو بات کمپلیٹ تاب ہوتی یعنی بچے کے پولیٹی پولیٹیشن بنانے سے پہلے اس کے اندر جذبہ ہے وہ پیدا کریں اس کو بتاؤ کہ تم کمپلیٹ ہیومن بنتے ہی اس پہ تو when you know that you are a community species آپ social animal ہیں آپ کو society کے ساتھ انٹیگریٹی ہیں اور society کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے دوسرے کی can so دوسرے سو دوسرے اندرین Excellent But next that you have to serve the community whenever you have a chance یہ جو چیز آپ بچے میں ڈیویلپ کریں خود پہ خود جو ہے جی اب پولیٹی کھو سیس رجی جی 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 پولیٹی پولیٹی ساری حفیفہ ریگارڈنگ پولیٹکس ریگارڈنگ پولیٹکس میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا میں اکثر لوگ پاکستان کے حوالے سے اور جو بات کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے دیکھیں پولیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایڈیالوجی کیا ہے اور پھر اس ایڈیالوجی سے ملتی جلتے جو لوگ ہیں ان کو جوائن کرنا اوہیسی ایک انسان خود ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتا یا بنا سکتا ہے ہم خیال ہوگے اسلام نے ایک چھوٹا سا گروپ جناس پاکستان کے نام سے بنایا تو بسیکل ہم کیا کر رہے ہیں آپ ایک کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں جو ہمیں بنیاد ڈال رہے ہیں لیکن ہمارا ایزی سب سے ہوئے کیا ہے کہ جو جو مائنڈ سیٹ موجود ہے جو کمیونٹی آرڈی ڈیولپ ہے اس کا پارٹ بننا ہے اور آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے تو مجھے کس کا پارٹ بننا ہے سوال یہ ہے تو اس کے اندر یاد رکھیں میں جھوٹی سی بات اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا مسئلہ حال کیسے کریں انسٹنٹ سویشن بتائیں ہمیں ایک ایسی پولٹیکل پارٹی چاہیے جو صرف ایک کام کریں اس کا ایک ایجنڈ آؤ کہ اس نے قانون یہ بنانا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی عدلیہ کی اشرافیہ ہے یعنی آپ کے سیشن کورٹ سے لے کے آپ کی سپریم کورٹ تک آپ کے ون سٹار جنرل برگیڈیر سے لے کر آپ کے چیف آرمی سٹار تک اور سوال ایر فورس اور نیوی آپ کے جتنے پولٹیشن ہیں اینی بوڈی ہوں آبس تو بیکم اپولٹیشن یہ جو بیوروپریکس ایٹین ایٹوینٹی ایڈ آباو ان لوگوں کے اوپر آئین کے اندر اسیمبلی کے اندر صرف یہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ کو یہ پروشن تب ہی مل سکتی ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے اس ملک سے پاہر نہیں جا سکتے کسی بھی چیز کے لئے نیتر فر میڈیکل نیتر فر ایڈکیشن یو کن نوٹ ایڈوالی نیشنالیٹی یو کن نوٹ سٹ آؤٹسائید یو کن نوٹ آؤٹسائید یو کن نوٹ فر ایڈنگ فر سم ٹائم نو پرابلم پر ایڈکیشن پر ایڈکیشن ایڈکیشن ہیڈکیشن 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 پر کیا ہوگا یہ ملک کے اندر کبھی لڑائی چھنڈا نہیں ہوگا آپ کا ملک بہترین سیکیور ملک ہوگا آپ کی تمام کی تمام یونیورسٹیز کی کلیبوریشن دنیا کی بیس یونیورسٹیز سے ہو جائے گی کیونکہ ان کے بچے ادھر ہوں گے ان کے پاس ایکزیٹ روٹ نہیں ہوگا آپ کی کوئی پولٹیکل پرٹی اس ایجنڈا کو لے کر آگے چلتی ہے یا اس سے ملتا کیونکہ ایجنڈا رکھتی ہے تو وہی آپ کی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے otherwise there is no solution when there is an exit route لڑتا آدمی تب ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ میرے بھاگ نہیں سکتا تاریخ بن زیاد نے کشتیاں اس لیے جلائی تھی کہ اس کو پتا تھا کہ اس کی فوج تب بھی اچھا لڑ سکتی ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ پیچھے سمندر ہے ڈوب جاؤں گا اور آگے مجھے لڑنا ہے موت ہے موت ہے اور اگر زندگی حاصل کرنی ہے تو پھر مجھے لڑنا ہے تو یہ وہ کونسپٹ ہے جو آپ کو پاکستان کے لیے چاہیے if you instantly want to bring a change there is no other way thank you بلکل درست فرمایا آپ نے صرف سراج آپ کی کیا حق پر میں آئیے صرف آپ کو میرے آواز آ رہی ہے سر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی نوجوان اور پاکستانی نوجوان کی کردار کو اگر کرنٹ افیرز کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی کیا خاص پرک ہے دیکھئے افیفہ فرق کو صرف اور صرف ایکسپوئر کا ہے قطع اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک اوورسیز نوجوان ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز کے اندر بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں کچھ ہمارے اوورسیز وہ ہیں جو ہمارا انفورچنیٹلی ہماری قسمت خراب تھی اور ہم نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی کہ دنیا میں ہم نے گلف کے اندر صرف لیبر بھیجی انجینئرز نہیں بھیجے انجینئرز کی اوپر آپ کی انڈین لابی نے ٹیک اوور کیا جتنے بھی جو مطلب اچھی رسپیکٹیبل جابز تھی ان کے اوپر انڈینز نے اپنی مین پاور بھیجی ہم نے صرف ٹیکسی ڈرائیور بھیجا تندور والا بھیجا مستری بھیجا ٹیک ہے ایک تو ہماری وہ اوورسیز طبقہ ہے تو اس اوورسیز کو میں اپنے پاکستان میں رہنے والے نوجوان سے اوپر نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارا نوجوان ماشاء اللہ they are well educated they are well conversed and they are quite good they are بہت اچھا ان کے ادر ویژین جو ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں اور دوسری کٹیگری وہ ہے جو سیٹلڈ ہے جو پروفیشنل لوگ ہیں تو ان میں اور ان میں ہمارے اگر میں ایپل ٹو ایپل کمپیر کروں تو اس میں بین فرق یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک سے نکلتے ہیں تو آپ کا ایکسپوئیور بڑھتا ہے آپ آن ہینڈز آن جیسے کہتے ہیں کہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں جگارتا جہاں میں اس پر رہتا ہوں مجھے پوری دنیا بہت سے مرمالک جانے کا مہوں کا ملا لیکن اس وقت میں آپ کو جگارتا کی میں ساتھ ہوئے بکوز آئیم ناؤ ریزائیڈی ان جگارتا یہاں پر جتنی مرضی ٹریفک ہو جائے پیپل نیور کچھ ہون ہون نہیں بجاتے میں نے یہاں پر چھے سال میں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے روڈ کی اوپر نہیں دیکھا میں نے پولیس کو کھڑا ہوا نہیں دیکھا چوراؤں کی اوپر لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ لوگ they are in line they are in line جہاں پر اگر ایک آدمی billionaire ہے اور ایک آدمی کھیلے کی اوپر کچھ چیز بیچ رہا ہے تو جب وہ billionaire اس سے بات کرے گا تو یہ ایک word use کرتے ہیں پا پا means like جناب بھائی یہ اس سینس میں عزت کی سینس میں بات کی جاتی ہے یعنی ان کی کلچر کی آپ مچوری چیک کریں کہ آپ جتنے بڑے آدمی بھی ہیں آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ کسی آدمی کو disrespect کریں یہ سمجھ کے کہ اس کے پاس resources کامی یہ چھوٹا آدمی یہ وہ چیزیں جو میں نے ادھر آ کر سیکھی اور میں شرمندہ ہوا جب میں نے اپنی society کو ان کے ساتھ کمپیر کیا یہ کیوں ہوا کیونکہ میں یہاں پر آئے لیکن اگر میں پاکستان میں ہی رہتا تو میں یہ سمجھتا کہ we are the best اور ہمارے کرکلم اور ہمارے اس پی آر ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم اور ہماری یونیورسٹیز ہمیں ایک illusion دیتی ہیں کہ we are the best actually good or better or best یہ ایک comparative term ہے this is not an absolute term ایک آدمی جو پاکستان میں خوبصورت consider ہوتا ہے ریشیا میں جا کہ وہ اگلی consider ہوگا ایک آدمی جو افریقہ کے اندر بہت خوبصورت consider ہوتا ہے جب وہ پاکستان میں آئے گا تو وہ ایک اگلی consider ہوگا تو basically خوبصورتی اچھائی برائی یہ ایک comparative analyze کیا جاتا ہے اس کو it is not absolute absolute صرف خدا کی ذات اور نبی کریم اور وہ لوگ ہیں جو معصوم تھے ریسٹ everything is comparative تو آپ کا جو پاکستانی ہے we can compare the cultures we can compare the benefits rights and wrong لیکن ہمارا جو اپنا نوجوان ہے اس کو جو ہم بتائیں گے اس کو فالو کر گیا لیکن یہاں پر ایک چیز آپ اور add کریں کہ اس social media world نے ہمارے local لوگوں کے اندر کبھی exposure improve کیا ہے اور اسی وجہ سے آج آپ کراچی اور پشاور میں اتنے لوگ اکٹھے نظر آئے یہ لوگ بھٹو صاحب کے ٹائن پر اکٹھے نہیں ہو پائے تھے چھوٹے چھوٹے segments میں اکٹھے ہوئے تھے نہیں تو وہ چیز نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی اور آج اگر تھوڑی بہت چیزیں روکی ہوئی ہیں انڈر کنٹرول ہیں تو اس چیز کی وجہ سے ہیں جس کی اوپر ہم بات کر رہے ہم ایک دوسری کو پہواب پہنچا سکتے تو میں اتنا ویلو ریٹ نہیں کرتا اپنے لوگل پاکستانی بھائی کو اور اوڈر سیز کو بھر درست درست فرمائے آپ نے میرا سوال سر 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 اوڈر سیز پاکستانی نوجوان اور پاکستانی نوجوان کی کردار کو اگر آپ کرنٹ افیرز کے حوالے سے دیکھیں تو کیا کوئی خاص رکھ ہے نہیں میں اوڈر سیز پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا کہ مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ نہ وہاں بنتا ہے موجود ہے جو پڑے اپنی گھرے لو معاملات میں کوئی فیصلہ کر دیں تو نوجوان کی آج بھی ایک اکثریت ہے جو اس کو فالو کرتی ہے سیاست کے اندر کن سے کم یہ ایک نئی چیز ہوئی ہے جو نوجوان سوچ رہا ہے اپنے مسائل کا ادراک ہو رہا ہے کہ میرے ایشیوز اور وہ ایڈریس نہیں ہو رہا ہے اور اس پہ مجھے اس کو پروٹیس کرنا چاہیے یا باہر نکل چاہیے تو یہ اچھی چیز ہے میں اس کو پوزیٹیو لیتا ہوں کہ نوجوان کمپیرٹیو بیدار ہے اور زیادہ افیکٹیو رول پلے کر رہے ماضی کے مقابلے میں تو یہ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں دیکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکل موازنہ کیے بغیر تو ہم نہ تو اس دنیا میں رہ سکتے ہیں نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم موازنہ نہ کریں اصل میں قسمت پھر میں کہ کچھ حالات تھی کچھ سیچویشن تھی ہمارا ایک بیگراؤنڈ ہے کہ ہمارے پاس نہ دنیا کی تشریح صحیح ہو سکی نہ دین کی ہو سکی اگر یہ ایک سیکشن بھی ہم کور کر لیتے تو آج ہم دنیا میں واقعی بہت زیادہ بائزت ہوتے ہم ڈیفائن ہی نہیں کر پائیں اور معزنہ کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور معزنہ آپ یہ بات دیکھیں کتنی بڑی چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ قرآن کی اندر پچھلی قوموں کے واقعات موجود ہیں کیوں تاکہ آپ اور میں معزنہ کر سکیں تاکہ ہم یہ انیلائز کر سکیں کہ جن قوموں کے ازاب آئے وہ کن بنیاد کے اوپر آئے وہ کون سی غلطیاں انہوں نے کی جو ہمیں نہیں کرنی بکا وہ معزنے کے لئے تھا تو وہ ہمیں کرنا ہے اور اس کو کرنے کے لئے ہمارے لئے ہیلیے ہیلیے ہمیں کیسے کرنا ہے اور میں نے آپ کو اصول بتا دی گئے اصول کیا ہے کہ آپ اگر کسی بھی جگہ پر کمپیئر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو جو انکم ہے بسی وہ کونٹ رہاں کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے اور جو دوسرے ملک ہیں وہ کیسے جنریٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں کر تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا گرو کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ٹرین سیم ہے اگزامپل دی رہا ہم کسی طرح جو انعاقے جہاں پر مادنیات موجود ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ ایریا کسی اور ملک میں موجود ہے تو اس کو کس طرح ہم نے ان کو کیسے ہنڈل کیا تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر یہ سونے کا پہاڑ انڈیا یا ایران میں ہوتا تو وہ لوگ اس کو کیسے ہنڈل کرتے تو یہ موازنہ آپ کو جب آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ سمجھ آئے گی کہ 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 ایک آپ کا پرولم ہے اور آپ کا پولٹیکل انسٹر سٹرکچر اس کا موازنہ کریں پھر اس کے بعد آپ جو میں نے ایش ڈی آئے جو ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس کے حساب سے جو پر کیپٹا انکم ہے ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے اس کا موازنہ کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اپنی سوسائیٹی کا بھی موازنہ کریں کچھ چیزوں میں جو ہمارا جو فیملی سسٹم ہے دیکھیں یہ تو باتیں کچھ ہوگی اگر آپ پوسٹی سائیٹ پر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ آج بھی آپ اور آپ کی طرح اور بچے اپنے پیرنس کے ساتھ انٹیگریٹی ہیں ہمارے والدین کو یہ ذکر ابھی بہت کم ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو کوئی کیر تیکر نہیں ہوگا ہم نہیں بیشتے تو یہ وہ خوبصورتی ہے جو باقی ملکوں میں آپ کو نہیں ملے گی ہمارے پاس ملے گی ہم شادیوں کے بعد بھی ایک unit علیدہ کر کے ایسا ہونے کے بعد بھی انٹیگریٹڈ رہتے ہیں فائنیشنلی بھی رہتے ہیں ایموشنلی بھی رہتے ہیں سوشیلی بھی رہتے ہیں جہاں مسائل ہیں وہاں یہ خوبصورتی بھی ہے تو کمپیرزن ہم کریں گے اور دوسری بات یہاں پر یاد رکھیں یہ جو ہماری یہ society کو جو بیوٹی موجود ہے اس کے اوپر بھی ایک حملہ چل رہا ہے آپ کی ڈراما کی صورت میں جو میرے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں میں اگین ریکویس دوں گا کہ ہمارے جو ڈرامے اس وقت پاکستان کے اندر چلائے رہے ہیں ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہمارے آج آپ پر ڈراما آو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے which is actually making up your mind and this is a very big conspiracy against our culture so اس کو بھی بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کو روک نا ہے والدین کو دیکھنا چاہئے اور سٹیٹ لیول پر جب بات آئے تو ہم لوگوں کو پش کرنا چاہئے کہ this is not all culture take it to the place where it is applicable ہمارے اوپر یہ چیزیں applicable نہیں تو موازنہ کرنا ضروری ہے یہ this is my answer جی برکل درست فرمایا آپ نے سرس نیاز آپ اس بارے میں کیا کہیں کلچر تو ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے مجھے تو یہ لگتا ہے میرا ماننا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ایک انسانی سوسائیٹی کا جو ارتقائی عمل ہوتا ہے وہ اپنی حدود کا تائیون خود کر رہا ہوتا ہے اگر آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو آپ روک سکتے ہیں ان کے اوپر بند باند سکتے ہیں یا چیزوں کو آپ ڈیریکشن دے سکتے ہیں مرخیل یہ پرکٹیکل نہیں ہے مفتگو کی حد تک چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے کچھ چیزوں کو ہمیں کہنا بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط اس کو مت کریں لیکن سوسائیٹی کا اپنا مزاج ہوتا ہے سو معاشرہ اپنے حساب سے ٹریول کر رہا ہوتا ہے آپ یہ دیکھ پہچان ہوا کرتی تھی جناب ہمارا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے تو گریجوالی وقت گزرنے کے ساتھ دراما اس کے ضرور کہیں نہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو اڈریس کر سکتے یا ان کو ڈائیورشن دے سکتے کسی جگہ پر ہونا کیا چاہیے ہم سوچتے کیا ہیں یہ کامران صاحب کی اچھی چیزیں چاہیے بری چیزوں کے مطالے ہمیں ضرور کرنا جائے دیکھیں پرابلم پتہ ہمارے ہاں اگر میں صرف ایڈوکیشن سیکٹر پر بات کر یا میں ہیلس پر بات کر یا لائن آرڈر کی سیٹویشن پر بات کر تو ہم فوکس بھی ہوتے ہم کسی نتیجے کے اوپر بھی پہنچ جاتے ہیں جو پلیٹیکل ایشو تھا ہمارا جس بیٹھے پہلے دسکس کر رہے جو ہمارے جو لوگ تھے وہ بریٹش آرڈر تھے ایک مسلح لوگ تھے تربیت یافتہ تھے جو میری انڈرسٹین اگر انہوں نے وہی بات کی ہے تو ان کا ایک خاص رول تھا اس تقسیم کے عمل کے دوران ہمارا مسئلہ پتے کیا تھا پہلے دن ہمارا مسئلہ یہ تا نائنٹین فورٹکس پینتالیس اور چھیالیس کے جو الیکشن ہوئے تھے ان الیکشن میں ایک نئے ملک کی بات ایک الہدہ وطن کی بات بلکل خالصتا سیاسی بنیادوں کے اوپر کی گئی تھی اور ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا اپنی قومی اور سبائی سمبلیوں کی جوہنا نشستوں میں مسلم لیگ نے آل انڈیا مسلم لیگ نے وہاں پر بھرپور کامیابی حاصل کی تھی پرابلم ہمارے ہاں پہلے دن سے سٹار کہاں سے ہوا وہ یہ تھا کہ جو ملک بنانے والے تھے وہ شاید زندگی کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس قدر مسروف تھے اپنے اس طرح کے معاملات میں کہ ملک بننا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہ جو ضابطہ اخلاق دینا تھا انہوں نے جو قوم کو ایک راستے پہ ٹریک پہ ڈالنا تھا وہ نہیں بنا سکے جو نتیجہ تن ہمارے ہاں یہ ہوا کہ آپ پوری تن اور کو مت ڈسکس نے ایک نئے بننے والے بلک کو لے کر چل نا تھا پہلے تو تقسیم ہی آپ کی اتنی غیر فطری تھی کہ دو حصے بنائے آپ نے ان کے درمیان ایک ہزار میل یہ بیٹ میں دشمن ملک یہ دنیا کی پہلی تقسیم تھی جس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی دوسری بات کہ آپ کے درمیان ایک جنٹے کا ٹائم زون کا فرق آپ کے کلچر کا فرق اچھا اس کے بعد پھر جو بیٹے تھے اچھا عدد ہی اتبار سے آپ کم سے اسی لاکھ ایک کروڑ کے پاپلیشن کا تو مجھے یہ لگتا ہے پہلے دنی اگر ہمارے پاس ایک متفقہ آئین ہوتا تو آج ہمیں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا جت میں ہم بیٹے ہیں لیکن میں کامران صاحب جتنی ہم گفتگو کر لیں اگر ہم اس میں پوزیٹیو نہیں سوچ رہی یعنی یوں سمجھ لیں کہ اچھا نہیں سوچ رہ تو ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے مجھے یہ لگتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ہم ان 75 سال ایک قوم کی تاریخ کوئی میٹر نہیں کرتے بہت تھوڑا وقت ہے سیکھنے کے عمل کے لیے بڑھنے کے لیے آگے لیکن 75 سال کا یہ جو ٹائم پیر آئی اس پہ ہم نے بہت سار اگین بھی کی ہے آج ہم دنیا کے اندر نیوکلئر پاور ہیں آج ہم دنیا کے اندر بہت جی ڈاکڈر روت فاغ کہیں نہیں ہے آپ دنیا کے بہترین ہسپیٹل میں جا کر دیکھیں آپ پاکستانی جاب کرتے ملیں گے آپ جکارتہ میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے وہاں پر تو آپ پوٹنشل بھی ہے آپ لوگ پوزیٹیو بھی ہیں گرو بھی کر رہے پروگریسی جو مقابلے میں آج آپ بہتر فارمیٹ کے اندر ہیں آج آپ جی ڈی بھی زیادہ ہے آج آپ کے ریسورس زیادہ ہیں آج یہ اچھی باتیں یہ ہونے چاہیے تو میں ہوپلیس نہیں ہوں کم سے کم چیزیں بہتر ہوں گی گریجوی تیز ہو جائے گئے میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے یہ بات کیا آپ سے جی کریں بات آپ سیران صاحب میں افیفہ سر میں شروع میں ایک بات کی اور وہ بات یہ تھی کہ بہتری آنے سکتی جب تک ہم یہ نہ مانے کہ ہمارے اندر غلطی کیا ہے یہ جو ہم رہتے ہیں نا کہ ہم بہتر ہیں یہاں پر یہ ہمارا یہاں پر ہم ٹھیک ہیں یا ہر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک فلیٹ آف دی ویسلز میں بے جا تو اس کے اندر میں نے اس کمپنی کے اندر اللہ نے میری مدد کی بہت زیادہ ایکس کمپنی میں گروہ کیا تو اسی طرح ملک ہے ملک بھی گروہ کرتا لیکن اگر وہاں پر جو بیس ہوتی ہے فاندیشن اگر غلط ہو جائے گی تو کبھی بیلڈنگ اس کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی بشک آپ جو کریک آتے رہیں گے میرا صرف جو اپنی قوم سے جو لوگ سن رہے ہیں آپ لوگ ہیں سن 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 اسی طرح اور لوگ ہمارے سن 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 سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ پہلے انیلائز کروں کہ غلطی کہاں پر ملک ملک ہے جس کی اندر سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہے ہم انٹیگریٹیڈ نہیں ہیں ہماری ایکانومی انٹیگریٹیڈ نہیں ہمارے پاس اداروں نے فلرش کیا ملک نے فلرش نہیں کیا اگر ادارے اور ملک ایک ساتھ اوپر جاتے تو آج آپ کی گلیاں پوچھے بھی کنٹونمنٹ کی طرح خوبصورت ہوتے یا ان کے بھی عام سے ہوتے ہمارے بھی عام سے ہوتے جس طرح دیفنس میں آپ نے بہت ترقی کی اسی طرح ہمارے باقی انسیجیوشن بھی گرو کرتے وابدہ بھی اسی طرح گرو کرتا ریلوے بھی اسی طرح گرو کرتا اسی ریشو کے ساتھ میں ہم کوپ اپ کر رہے ہوتے اتنا نیچے نہ ہوتے بسی کیا ہوا جو سب سے بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ملک میں کہ ہم انٹیگریٹڈ نہیں ہیں ہماری اکانومی ایون ہماری ارنک تک انٹیگریٹڈ نہیں ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح مختلف ادارے سائیفر اونٹ کرتے دولرز کماتا ہے پاکستانی عام سی بیلین سے وہ صرف چند لوگوں کے لئے نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں ہمارا ملک میں اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ کرزہ اتارنے میں تو دو منٹ لگیں گے آپ صرف پروپر آرڈٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو نیشنلائز کرنے آپ کردہ سارا ختم ہو جائے تو پروپر کیا ہے میں کیا کہتا ہوں کہ روٹ کاؤز کو انیلائز کر کے پہلے ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ تو پھر یہ ہر ملک دیسٹین ٹو گرو ہے اور یہ میں آپ بتاؤ جو یوت آپ کے پاس ہے بڑی وہ گیا فیل آپ کے بہت بڑا گیا ہے تیس سال کا آپ کے پاس نہیں ہے کتا کلامی معاف کمران صاحب کتا کلامی معاف میں آپ کی بات سے سو فیصد اگری کرتا ہوں دیکھیں میں یوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں ایک سمجھانے کیلئے اپنے سننے والوں کو جب آپ کے پاس بارش نہیں ہو رہی ہوتی نا تو مذہبی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز اتسکہ ادا کریں اچھا اس کی کچھ شرائط ہے دیکھیں تُو کری میں مجھے معاف کر یہ غلطی ہیں یہ میں اہد کر رہا ہوں دوبارہ نہیں ہوں مجھ پہ اپنی رحمت برسا دے یہ مقصد ایک فارمیٹ ہے ہم مل نہیں کرتے لیکن یہ فارمیٹ ہے اور آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو ایڈنٹی فائی نہیں کریں گے ہم ان کو بیٹھ کر نیک نیتی کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے ہم کسی جگہ پر آ کر اپنی کوتھائیوں اور لگزشوں کا اطراف نہیں کریں گے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی ہی جس طریقے ہم سوچ رہے ہیں تو لہذا اس پولٹیکل سیٹ اپ میں لوگوں کو ہمیں بشمول ایک عام شہری بھی ہمیں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو پہلے ایڈنٹی فائی کرنا پڑے گا کرنے کے بعد پھر اس کی نوک فلکس مارنے کے لیے یا پر اپنی کیوئی بات سے رجوع نہیں کریں گے اپنی کیوئی کسی کمیٹ کے اوپر کومیٹ کے اوپر ہم اس کو صحیح یا غلط بعد میں اگر ان کیس غلط ثابت ہو جائے اعتراف نہیں کرنے گے تو چیزیں پھر بھی بگار کی صورت میں رہنگی بہتری نہیں ہو کیوئی فرمائی بگار 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 سب خدا سب بگار بگار چیز پاکستان پاکستان گا پاکستان گا چیز کیا چیز پاکستان بیٹر دیکھئے اوکے میں ہردو میں بات کروں گا ہمارے آرڈینس سارے اپنے ہمارے لوگ ہیں دیکھیں آپ ملک نیچے جو جاتا ہے شروع میں شراج صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ ہماری ارننگز کیا ہیں اور ہمارے ایکسپنڈیچرز کیا ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس چیز کو ستم جائیں گے تو چیزیں تھوڑی آسان ہو جائیں گی we are not talking about the corruption yet corruption کی بات بات میں ہیں کیونٹس resources کو کیسے exploit کیا جاتا ہے آپ گھر کے اندر بھی جب ہم بجٹ بناتے ہیں یا میں ایک ارگنیزیشن کے جب بجٹ بناتا ہوں آپ گھر سے چلیں تو آسانی سے سمجھا جائے گا تو ایک والد یا والدہ جب گھر کا بجٹ بناتے ہیں تو وہ کس بیس پر بناتے ہیں کہ میری ارننگ کتنی ہے مہینے کی میری ترخواہ کتنی ہے اسے ساتھ سے وہ اپنا مہینے کا بجٹ ایجسٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا بجٹ اس طرح ایجسٹ نہیں کرتے کہ میری جو تنخہ تو تیس ہزار روپیہ ہے اور پچاس ہزار میں نے ساتھ پڑوسی سے لینا ہے یہ میری ہو گئی تیس ہزار پڑوسی سے لینا ہے یہ میری ہو گئی تیس ہزار پڑوسی سے لینا ہے اسی ہزار اب میں اپنا ڈیسائیڈ کروں گا میرا خرچہ کتنا ہے جیس ٹھیک ہے آپ نے آج تک یہ والا بلینک لگایا ہی نہیں اپنے بجٹ بنانے میں اور اپنی قوم اپنے رسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے یعنی مینج کرنے ایک یہاں پر ہماری ایک بہت بڑی میجر والتی ہو دوسری بات ہم نے جو رسورس کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ اس کی اوپر ہم نے کوئی کام نہیں کیا آپ کا جتنا کام انفراسٹرکچر لیول پہ ہوا پاکستان میں وہ صرف ایوب خان کے دور میں ہوا جو بیسک انفراسٹرکچر فرم دا انرجی پرسپیکٹیو ڈیمز ملے اور اس کے بعد ابھی یہاں کے عمران خان نے دو تین ڈیموں پہ کام کیا اور شاید نواز شریف گورنمنٹ میں پیچھے کوئی ڈیمز پہ کام سٹارٹ ہوا تھا پیچ میں ایک بہت بڑا گیپ جس میں آپ نے اپنے انرجی کو جو سب سے بڑی سستی ترین انرجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانی سے بننے والی ہائیڈل اور پولوشن فری ہوتی ہے اس میں پولوشن یہ سے پارڑ گرین انرجی ہوا سے جو وینڈ ٹربائن سے چیز پیدا ہوتی اور پانی سے اس کو کتے ہیں گرین انرجی نیوکلیر سے بنائیو انرجی گرین نہیں ہوتی بیکاوز نیوکلیر سے بنائیو انرجی نیوکلیر ویس تو آپ پولوٹنگ پلینٹ یہ لوگوں کو یہ بات تو کہتے ہیں نیوکلیر پلانٹ بگا لیں بھئی the waste of the نیوکلیر پلانٹ is damaging your earth crust وہ کہیں نہیں جا رہا ہے وہ damage کر رہا ہے آپ کہیں بھی اس کو بیش کریں سمندر میں ڈالیں تب بھی problem ہے تو basically ہم نے اپنے ریسورسز کو نہیں بڑھایا ہم ایک ذریع ملک تھے ہم نے وہ بھی ایوب خان کی ذریع گروسٹی کا جو کام جس پہ پر کنال اور پر ایکڑ جو ہم نے جو develop کیا تھا اپنی growth کو اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا یہ حالانکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی ہم نے چائنہ سے جے ایک سیونٹین تھنڈر لے دیا ہم نے ان سے جے ٹین سی لے رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ چائنہ is one of the country جو چھوٹی چی جگہ سے بہت زیادہ جو ہے generate کرتا ہے یہ from the agriculture پرسپیکٹیب کیا ہم ان کی کسی کمپنیز کو یہاں لائے کہ یہ ہمارے پاس اتنی زمین پڑی ہے ہم اس کو کیسے use کریں اور زمین بنجر پڑی ہے آپ نے کیا اپنی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی اوپر بیان لگایا کہ you have to go up not sideways this is not allowed to go sideways you have to go up کیا ہم نے یہ بیان لگایا کیا ہم نے یہ بیان لگایا کسی سٹیٹ پر کہ اگر آپ کے پاس زمین ہے اس کو use کرو نہیں تو یہ سٹیٹ کی امانت ہے ہم اس کو کسی ایسے بندے کو دیں گے جو اس کو use کر سکے اگر کوئی نیشنلیسٹ آت بھی ہوتا آپ کے پلک میں تو آپ کو کہتا ہے آپ کتنی زمین کے مالکے میری جی دو مرپے ہیں کیا کرتے اس سے سر کچھ نہیں کرتا اگر آپ نہیں کرتے تو ہمارا یہ دپارٹمنٹ ہے یہ اس کو use کرے گا کسی بندے نے ایسا سوچا نہیں سوچا ہمارا ملک میں جو ذریعی ملک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی inclination towards ذرات ہے اور سب کی training ہونی چاہیی تھی Chinese companies کو لانا چاہیی تھا آ کے لوگوں کو بتاتے تب ہم ایک generate کرتے ایک section ہی ہو گیا دوسرا section آپ کا کہ آپ کے پاس وقتاً فوقتاً بہت دفا موقع آئے جب ہم نے امریکہ کی غلامی کی ان کی جنگ لڑی اس وقت امریکہ ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا ہم نے کیا لیا ہم نے صرف ہم سے ویپن لیے ہم نے انڈسٹری نہیں مانگی ہم نے ٹیکنالوجی نہیں لی بدنصیبی دیکھیں آپ ہماری ہم نے ڈالر لیے ہم نے ملٹریلی اپنے آپ کو اپگریڈ کیا بہترین ہے ہماری ملٹریلی لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس میں کیسے ہم اپنے ملک کو ایک انڈسٹریل زون بنائیں چائنا تھا اتنا بڑا ملک اوپر ہے ہم ایسا کریں کہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا تو ہم کیوں نہ اس کی پرسپیکٹر سے ہم کچھ بنائیں سی پیک کا آئیڈیا ہمارے مائنڈ میں نہیں آیا علاقہ یہ ہمارے مائنڈ میں آنا چاہیئے تھا کہ اتنا بڑا ملک ہے اس کو یہ روٹ دے دیتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں ریسورسز اکٹھے کرتے ہیں جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک اتنے ہی پیسوں میں زندہ رہنا سیکھیں گے جتنے ہمارے انکم ہے جب قومیں اس کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو پھر تمام مسائل اور قوم کا پیار ہوتی ہے جب ہیڈ آف دا سٹیٹ وہ والی زندگی گزارتا ہے جو تنگی والی زندگی ہوتی ہے آج زانہ زندگی گزارتا ہے تو خود بخود باقی لوگ بھی وہ والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ وہاں سے اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آتا تو کوئی آدمی بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جتنے لوگ جو اشرافیہ ہیں میرے بلکی چاہے وہ عدلیہ کی ہیں بیروپرویسی کی ہیں سیاستدان ہیں یا جرنین ہیں یہ سب بہر کے بہر سیٹل ہو رہے ہیں یہ سب کے سب یہاں سے جتنا بھی ان کی ایسٹس ہیں لے کر وہاں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ترس ختم ہو جاتا ہے قوم نہیں مانتی اس بات پر کہ آپ نے مشکل بات گزار کے عزت نفس کو مجرور ہوئے بغیر آزادی اپنے آپ کو دینی ہے قوم کبھی تیار نہیں جب تک کہ اوپر لیڈرشپ اتنی اچھی نہ ہو جو آج جی نہ مرنا آپ کے ساتھ کرے پھر آپ دین بلگوڑے so this is the secret جو میں نے آپ کو بتا دیا first of all what income we have and how to improve it until the time that income is not improved we will not expand more اور میں یہاں پر obviously میرے پاس کچھ امانتیں ہیں کیونکہ میں بروکریسی کے اندر لوگوں کے ساتھ انٹچ ہوں اور میں یہاں پر obviously this is a social media platform میں بتا نہیں سکتا کہ کس لیول کے benefits وہ لوگ لیتے ہیں بروکریسی کے اندر بھی کس لیول کے فراجات ہیں کس لیول کے اور بھی جو میرے different بروکریسی means civil and military both کی بات کروں جب آپ وہ benefits آپ کو بتائیں گے عام آدمی پرشاہ ہو جائے گا اور یہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں ہم مکروض ملک ہیں ہم اس کے بالکل متحمل نہیں ہیں but they do it they don't care they will never cut it down تو پھر attacks آپ کے دینا پڑے گا غریب بندے کی اوپر سارا ایفیکٹ آئے اوپر جی بلکل سیر سیرا آپ اس باہر میں کیا کہیں گے نہیں اس پہ خیر بڑی تفصیل سے بات کی کامران صاحب نے میں تو یہ کہوں گا کہ جو بروکریسی کی بات کی ہے انہوں نے تو اس کے لئے تو میں ایک ہی شیئر کہوں گا کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خام خواہی اس میں ہم تو خام خواہی ہیں واقعی واقعی ان لوگوں کی افسر شاہی کا جو چل رہے سلسل آج سے نی اور یہ ملک کے مالک ہیں جی آپ آج بھی میں اپنے شہر کی بات کر لوں دیرہ سلسل اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر تو دنیا ہی اور ہو جاتی ہے پھر تو اللہ نے جس جنات کا آباد کیا ہو ہے وہ بیوی آج ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ عموما گھروں میں جو میڈل کلاس گھر ہوتے ہیں میں اپنی بسادس ہی بات کروں گا ان کے ہاں جگڑے پتے کیوں ہوتے ہیں کہ ان کی جو انکم ہے نا وہ ان کے اخراجات سے کم ہوتی ہے وہ آئے روز جگڑے ہوتے یعنی آپ لائف سائل پھر لگزری ہونا شور ہو جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جب تک اپنی انکم کو نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ کچھ نہیں ہو سکتا چاہے آپ کسی خلیفہ ایسے شخص خلیفہ بنا دیں جو انتہائی نیک اور اماندار اور اس کو اسلام بات کی فیصل مسجد میں بٹا دیں پریزیڈن پرائیم سٹر آفز میں بھی مت بٹھائیں پرائیم سٹر آفز بھی نہ جائے وہ مسجد میں بیٹھ رہے لیکن آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب بس اس حساب سے نہیں جمع ہوتا جس طریقے سے ہو چاہیے ہمارے سسٹم کے اندر بہت ساری خراب ہیں خامی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہی باٹم لائن یہ ہے کہ آپ انکم بہتر کریں آپ کے معاملات کافی بہتر ہونا شروع جائیں گے ایک نہ ہوں تو بھی ہمارے حالات بہتر ہو سکتے مجبوری ہے ہماری ہماری حالات اس طریقے سے ہیں ہمارے بارڈر ہیں اس کو ہمیں لوک آفٹر کرنا ہے تو جو ایسپینس ہیں وہ ہمارے لیے مستقل ہیں ان کے ہوتے ہوئے بجنی لگتا کہ چیزیں اتنی جلدی بہتر ہوں لگتا ہے کہ اگر کوئی اخراجات میں کمی ہوئی تو ہمارے جو اکانومی ہیں اس کی شیئر کنڈیشن بہتر ہونا شروع ہو جی میں سادھا سادھا بین 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 بات یہی کر سکتا ہوں جی افیفہ یہاں پر ہمارے ساتھی ہیں بنگل خان انہوں نے بہت پیاری بات کی انہوں نے بہت پیاری بات کی دو طرح کی امپورٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وہ امپورٹ جو آپ کی انٹسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے یا وہ امپورٹ جو بیسک نیسیسٹی سے ریڈیٹی ہے جو آپ کی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ پروڈیوز نہیں کر پارے دیو تو آپ سرگمسٹانسز تو آپ اس کو اپنے ملک ملاتے لیکن میک اپ کا سامان کتوں کو کک کھلانے ہیں کتوں کی ڈائیٹ اس طرح کی چیزیں جو جن کے بغیر آپ بزار کر سکتے ہیں جو ملک ہماری کنڈیشن میں ہوتا ہے جس ملک جس کنڈیشن میں ہم چل رہے ہیں جب ہمارے اوپر اتنے کرزیں ہیں تو وہ قوم میں اس چیز کو رسٹرٹ کر دیتی اگر قوم ڈیویلپ ہو جائے تو وہ خود اس چیز کو نہیں کرتی لیکن اگر وہ نہ مانے لوگ آپ کی سٹیٹ میں موجود ہوں جو اس چیز کو بہت ہی کرتے تو پھر سٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس کو روکنا کہ ہم امپورٹ کی صرف اور صرف ان چیز کی اجازت دیں گے جو چیزیں ہمارے ملک میں نہیں بنتی جس کا سبسی چیوٹ نہیں ہے اور وہ کوئی بیسک نیسیسٹی اپلائی ہے یا وہ انڈسٹر ریکوائرمنٹ ہے جدر سے ہم مزید پھر اس کو مال مگوا کے ہم کچھ ایسا پیدا کریں گے اور اس کے اندر سے ہم کچھ جنریش کریں گے کامران صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ بیسک نیسیسٹیز ہیں ہماری جس پہ ہمیں ڈالر خرق کرنے ہم نے وہ امپورٹ کرنی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا جو میک اپ ہو گے اور دیگر سامان ہو گے لیکن میں آپ بات بتاؤ چھوٹی سی وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج کی جو ایک 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 بینیفیٹ ہو جائے گا کسان کو اور دوسرا بینیفیٹ ہو جائے گا کنسیومر کو ٹھیک ہے اور وہ جو بیچ میں ایک آگی ہے تو یہ وہ پارٹس ہیں یہ وہ کرپشن ہیں جو اچھی بیروکریسی ریگولیٹ کرتی اگر سیویلین ڈیپارٹمنٹ میں سیویل بیروکریسی سنسیر ہو اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا پریشن آپ کو ایک جنیزی گمپل گولر خیراج صاحب یو کن ناڈ امیجن کہ پنگ سوٹ ایک ہمارا اتنا بڑا ارساسہ ہے جس کو انڈیا ہم سے خریدتا ہے چار آنے کے پتہ نہیں ایک روپیہ تن کے حساب سے خرید کر یہاں سے اور وہ پھر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے آپ کی ملک کے ساتھ کہاں کہاں کھلوار ہوا ہے اس کو کس طریقے سے زبا کیا گیا اور کون کون لوگ ہیں اگر یہ باتیں ڈسکس ہونی شروع ہو جائیں تو ہر نوجوان گھر سے اٹھا کھڑا ہو جائے کہ پہلے ہم اس کا مسئلہ کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب بچھوار ہوتا ہے اس کے لیے ایک انتائی مضبوط ذہن کے لوگ چاہیں یہ میچور کہ کوئی چیزیں ٹھیک کیسے کرنی ہیں لیکن یہ تب ہی ٹھیک ہوں گی جب ایک چیز جو میں کہتا ہوں بار بار جو میں خود جس کے اندر سے گزرا میں نے سفر کیا اور پاکستان کے مضبوط ترین لوگوں کے ساتھ میں ہیڈ آن میں گیا لیکن اللہ نے مجھے سرکر کیا اور میں آج زندہ ہوں مجھے کسی نے تک گولی نہیں ماری بات میں مار دے کوئی بات نہیں لیکن ابھی تک نہیں لگی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں کو ان کا حق ملا اور اگر میرے جیسے کچھ بندے مارے بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن مسئلہ حال ہونا چاہیے اس کے اندر جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنے بچوں کو اور اپنے خاندانوں میں اپنے بھائیوں میں یہ بات بتانی ہے کہ اگر ایک ظلم تمہارے ساتھ آج نہیں ہو تو اس چیز کا انتظار بک کرو نہیں تو یہ تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے کہ کسی دوسرے کے کامران صاحب کامران صاحب میں ایک چھوٹی سی لائٹر موڈ میں آپ کو بات کرتا چلوں کہ جس طرح کو آیا نا جب تو اس کے بعد پہلا فیز دوسرا فیز پھر اس کے ویرینٹ آئے مختلف اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ جی اب یہ آپ کی لائف کا حصہ ہے اور آپ نے اسی کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے یہ کسی وقت ہوگا کسی وقت نہیں تو لہذا اس کو اپنے ساتھ رکھنے لے کے چلنا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ گیارہ آگست 1947 کو قیدادہ محمد لیجیلان نے کراچی گندر دستور ساتھ اسمبلی سے جب پہلا اپنا خطاب کیا تھا اس خطاب کے جو بیسک پانچ پوائنٹ تھے ان میں سے ایک corruption تھا انہوں نے اس کے اوپر کھل کر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی تو لہذا corruption کے مطال میرے یہ پاکستانی society میں لائٹ روم موڈ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ گزارہ کرنے جی اس کے علاوہ یہ کر سکتے ہم کہ اس کی ریشو کم ہو جائے مجھ نہیں رکھتا کہ ہمارے ہوتے ہو زندگیوں میں کوئی بہتری ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے جس تن لاغے وہ تن جانے نا ٹھیک ہے میں آپ کو میں آپ کو اپنی زندگی کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دی ہیں دو پروجیکٹ سے جس میں پاکستان کے طاقتور ترین لوگ کرپشن کر رہے تھے اور میرے جیسا چھوٹا آج میں بھی ان کو تھوڑا بہت روکنے کے لئے کامیاب اگر ہو سکتا تو ہر ایک بندہ ہو سکتا ہے میں لیکن وہ ہی اگر پچاس آدمی اکٹھے ہو کے آپ کی سپورٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ رک جائے گا جو ایکسیون آپ کے پاس باہر ملنے آئے گا اور وہ آپ کو وہ سے کہے کہ نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں بکا آپ لوگ مل کر آئے ہیں اور آپ لوگ جا کے روڈ بلوک کر دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری قوم بیسیکلی اس کو اتنا بسرن بنایا گیا بڑی طریقے کے ساتھ اور یہ بڑی پلان تھی کہ اس کو خوف زدہ کر دو پاکستانی جو لائن فورسمنٹ سسٹم ہے اس کو ایسا بنا دو بتاؤ اگر تم اس میں انوار ہوگے تو تمہاری زندگی ختم یہ بات ہم نے اپنی قوم کو بتاتے رہے جس کیا ہو کہ ہمارے اندر وہ کانفیڈنس ختم ہوگے جو کمیونیٹی سٹرن ہے جو ایک ایک سٹرن اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آجائے تو پھر کسی محلے میں کسی بستی میں کوئی پرولم نہیں رہے گا یہ میں